بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ خان ہوں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے فریش ڈیٹا جاری کیا ہے یہ ڈیٹا اگرچہ ووٹرز کا ڈیٹا ہے لیکن جب آپ اس کو انیلائز کرتے ہیں تو بڑے دلچسپ آداز و شمار آپ کے سامنے آتے ہیں خاص طور پر جو نئے ریجسٹرڈ ووٹر ہیں جو یوت ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور وہ کس طرح سے اپنا امپیکٹ کرے گا دوہزار تیس کے الیکشنز میں کس طرح سے وہ اثر انداز ہوگا مجموعی طور پر جو ریزلٹس ہیں اس کے اوپر اس کا اندازہ آپ ان آداز و شمال کو دیکھے لگا سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں کیونکہ اس میں یونگ ووٹرز کی تعداد میں اتنا اضافہ ہوا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ روزانہ جس کا شنافتی کارٹ بندہ ہے روزانہ ہزاروں لوگ کا شنافتی کارٹ بن رہا ہے اور روزانہ جو ہیں وہ سارے لوگ یوتھ کے طور پر ووٹر لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں اور ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جو یوتھ ہے وہ پاکستان طریقہ انساہب کو سپورٹ کر رہی ہے اگرچہ ظاہرہ وہ سو فیصد نہیں ہو سا ہوگی لیکن بہرحال زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں وہ امنان خان کو یا طریقہ انساہب کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ مانا جاتا ہے یہ پرسیپشن ہے اب یہ کتنا درستہ ہے اس کا پتہ تو چلے گا جب ہمیں الیکشنز ہوں گے لیکن آپ اس پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹھارہ سال کی عمر سے لے کر پچیس سال کی عمر تک اٹھارہ سے پچیس تک دو کروڑ اکتیس لاکھ ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں اور چھبیس سے لے کر پینتیس کی عمر جو ہے چھبیس سال کی عمر سے لے کر پینتیس سال کی عمر جو ہے اس میں تین کروڑ چھبیس لاکھ تو اگر آپ اٹھارہ سے پینتیس سال کی عمر کے لوگوں کو کلکولیٹ کر لیں تعداد کو تو اٹھارہ سال سے لے کر پینتیس ہے پینتیس تک ظاہر آپ ینگ ہوتے ہیں ینگ ایج میں شامل کیا جاتے ہیں تو اٹھارہ سے لے کر پینتیس تک کی جو ایج گروپ ہے اس کے کل ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ ستاون لاکھ سے زیادہ بنتی ہے پانچ کروڑ ستاون لاکھ ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ تعداد ان ووٹرز کی ہے جن کی عمریں 18 سال سے لے کر 35 تک کی ہیں اور یہ جو 5 کروڑ 57 لاکھ ووٹرز ہیں اگر یہ ہم کل ووٹرز کا دیکھیں کہ کل ووٹرز کا یہ کتنا حصہ بنتے ہیں تو یہ کل ووٹرز کا 44.36 فیصد بنتے ہیں 44.36% of the total ووٹرز تو ینگ ووٹرز جن کی عمریں 18 سال سے لے کر 35 سال تک ہیں یہ کل ووٹرز کا 44% بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تعداد جو ہے یہ 12-23 کے انتخابات میں فیصلہ کون کردار ادا کرے گی یہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو ہے وہ آورال ریزلٹ کیا ہونے ہیں اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا 18 سے 35 یعنی 18 سے 25 اور 26 سے 35 اگر آپ پھر 36 سے 45 کی عمر کے درمیان دیکھیں تو جو کہ میرا ایج گروپ بنتا ہے 36 سے 45 تو یہ ان کے تعداد دو کروڑ 27 لاکھ ہے اور پھر اسی طرح سے 46 اور 55 کے درمیان کے جو لوگ ہیں وہ ایک کروڑ 81 لاکھ ہیں اور 55 سے 65 کے درمیان جو لوگ ہیں وہ ایک کروڑ 18 لاکھ ہیں تو یہ اور پھر اسی طرح سے 66 years above یعنی 66 سال کی سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں ان کے تعداد ایک کروڑ 21 لاکھ ہیں تو یہ جو مجموعی ووٹرز ہمارے پاس آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد یہی ہے 18 سے 35 کے ایج گروپ کی بنتی ہے جو کہ 5 کروڑ 57 لاکھ ہیں اور یہ 44% بنتا ہے اب آپ ان آدازہ شمار کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ upcoming elections جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کیلئے اتنے آسان نہیں ہیں جیسے ایک perception یہ ہے اور اس perception کو خود حکومت بھی مانتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی مانتی ہیں کہ overseas میں زیادہ سپورٹ تحریک انصاف کے لئے ہے مران خان کے لئے ہے 95% یہ 90% سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جو youngsters ہیں اس میں بھی زیادہ لوگ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تعداد ہے یہ ساڑھے پانچ کروڑ ووٹرز ہیں یہ فیصلہ کون کردار ادا کریں گے یہ جس کی طرف جائیں گے اس کی جیت میں اہم کردار ادا کریں گے تو یہ تو ایک ہو گیا اب میرا خیال ہے ویسے یہ تو ایج گروپ کے حساب سے ایک فیکٹر اون ہونا چاہیے پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے لوگوں کا بھی موازنہ کیا جانا چاہیے کیونکہ ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑے پڑھے لکھے ہیں وہ زیادہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی جو اگر آزاد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں تو جارہ یہ الیکشن کمیشن تو نہیں کرے گا ڈیوی این بھی کر سکیں یا فکرز ہمارے سامنے آ سکیں تو اس سے زیادہ کلیارٹی ہو جائے گی کہ معاملات کدھر کو جا رہے ہیں بہرحال یہ ایک فیکٹر ہے جہاں الیکشن کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں یہ ایک ایک فیکٹرز جو جو ہے وہ الیکشن میں اپنا رول پلے کرتا ہے چلیں یہ تو ہو گئی بات دو تین چھوٹی 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 اور ڈسکس کر لیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک بات کو غور کیا ہوگا اپنے کہ شباہ شیف صاحب ہر بات میں آرمی چیف کی خدمات کا ذکر کرنا نہیں بھول رہے اب کل انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف ڈیل کے لیے آرمی چیف راتوں کو جا گیا اور انہوں نے بہت محنت کی تب جا کہ آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ ہونے کے قریب آئی ہے آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شباہ شیف صاحب بار بار یہ بات کیوں کرتے ہیں حالانکہ آئی ایم ایف کی ڈیل تو جو فائنانسی میں وہ کر رہی ہے لیکن بات بات جب وہ آرمی چیف کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے یہ کام کیا وہ اس میں شامل ہیں تو بنیادی طور پر وہ یہ پورے پاکستان کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں فوج ہمارے ساتھ کھڑے آرمی چیف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس وقت جو فائنلشیر کرائیس میں اس سے نکلنے کے لیے فوج ہماری مدد کر رہی ہے آرمی چیف ہماری مدد کر رہے ہیں اور یہ جتنا پرابلم جو ہے اس وقت جو میس کریٹ ہوا ہے اس میس میں بھی فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے یہ وجہ کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بھی یہی پوسٹرنگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ فوج جو ہے آئین آئین اداروں آئین کے بالا دستی پارلیمان کے بالا دستی عوام کے منتخب نمائندوں کی بالا دستی کے ساتھ فوج کری ہے یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور اس کا مصد دیئی تھا کہ ایک پیغام دیا جائے کہ اس کو کم تنہا نہیں ہے فوج ہمارے ساتھ ہے اور فوج ہمارے تمام سیاسی فیصلوں میں بھی ساتھ ہے یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہی بجائے کہ آج نون لیگ کے حامی اخبارات نے اس کو بڑی سخیر کے طور پر لگایا ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ آئین ایم ایف ڈیل کو مکمل کرنے کے لیے آرمی چیف راتوں کو جاگے شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے اور انہوں نے بہت سخت محنت کی وہ لیدہ بات ہے کہ آئین ایم ایف کی ڈیل ابھی بھی مکمل نہیں ہو پائی اور آئین ایم ایف کا جو جائزہ اجلاس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور اب یہ چھپیس اپریل کے بعد دوبارہ شروع ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئین ایم ایف کی ڈیل اگرچہ دونوں جو ممالک ہیں دوست ممالک ان کی طرف سے ہمیں یقین دہانی دو ارب ڈالر اور ایک ارب ڈالر کی یقین دہانی مل گئی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو جائزہ اجلاس ہے اب یہ معاملہ جو ہے وہ اگلے مہینے پر چلا گیا ہے نیکسٹ منت پہ اور یہ مئی میں جا کے اب اس پر بات ہوگی کیونکہ آئین ایم ایف کا جائزہ اجلاس ختم ہوگی اور چھپیس اپریل کے بعد اس سے شروع ہونا ہے تو آبیسلی اس ڈیل کو مکمل ہوتے ہوئے مہینہ آ جائے گا تو یہ مہینہ ابھی ہمارا ایسے ہی گزر جائے گا جس میں ابھی کوئی چیز کنکلیوڈ نہیں ہو پا رہی ہوگی اچھا ایک بات اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی کے جو اہم رہنما ہیں ان کے نام ایسیل میں ڈالنے کے لیے سمری پرائم سٹر کو بھیجی گئی ہے اور متعلقہ وزارت کو وزارت داخلہ کو اور کہا گیا کہ ان لوگوں کے نام ایسیل میں ڈال دیے جائیں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ان میں کون لوگ شامل ہیں اسد عمر شامل ہیں اور اسد عمر کا نام کسی کرائم میں کسی کرپشن میں کسی چیز میں نہیں ہے لیکن ان کا نام ایسیل میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ اسد عمر موقع کا فائدہ اٹھا کے ملک سے بھاگ نہ سکیں اب آپ دیکھیں کہ ذہن کیسا جو ہے وہ کس طرح کا ونڈیکٹیب ذہن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت اور اسد عمر علی زیدی مراد سعید مراد سعید بھی کسی کوئی کرپشن میں یا کسی چیز میں وہ لفظ نہیں ہے کیونکہ پچھلی حکومت میں کرپشن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت میں ہم نے ان لوگ کے نام ایسیل میں جاتے ہوئے دیکھے تھے جنہوں نے کرپشن کر رکھی دی کیونکہ ہمارے ہوتا ہے یہ کہ کرپشن کرو اور ملک سے بھاگ جو پیسہ باہر لے کر تو کرپشن کرنے والوں کے نام ایسیل میں ڈالے جاتے تھے لیکن مراد سعید کا نام کسی کرپشن میں نہیں ہے علی زیدی کا نام ابھی تک کسی کرپشن کسی ریفرنس کسی چیز میں نہیں ہے عصد عمر کا نام نہیں ہے علی نواز عوان کا نام نہیں ہے ان سب کے نام ایسیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور صعودی پرویز علاہی کا نام بھی ایسیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یا فیصلہ کیا یا سمری بھیجی گئی اپنوں کہہ لیجئے کہ پرائیمیسر سے کہا گیا کہ ان کے نام ایسیل میں ڈال دیا جائیں تو ان سب کے نام ایسیل میں ڈالنے کے عشق کی جارہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بعض ریٹائر فوجی افسران کے نام بھی شامل ہیں اور جب کہا جاتا ہے کہ فوجی افسران کے تو آپ سیدھا سیدھا پہنچ جاتے ہیں اس بندے کے طرف کے کس کا نام اس میں شامل ہوگا اور پھر میڈیا کی کسی ایک شخصیت کا نام بھی اس میں ڈالا اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کہ اس کو بھی ایسیل میں ڈال دیا جائے تو یہ اب حکومت جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ ان کے نام جو ہے وہ ایسیل میں ڈالے جائیں اور ان کو بھاگنے نہ دیا جائے یہ ملک میں جو ہے وہ رہیں حالانکہ یہ پولیسی ویسے اگر آپ سیاسی طور پر بھی دیکھیں تو یہ کمزور پولیسی ہے کیونکہ اگر کوئی ملک سے بھاگ جاتا ہے سبت ہمت جیسا آدمی جس پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے اور وہ دباؤں میں آکر ملک سے بھاگ جاتا ہے تو یہ پی ڈی ایم کا فائدہ ہی ہے نا جی ایک آواز کم ہو جائے گی ان کی مخالفت میں اٹھنے والی اگر علی نواز آمان بھاگ جاتے ہیں تو شوز میں نہیں بیٹھیں گے آواز ہی کم ہو جائے گی نا حسد عمر بھاگ جائیں گے تو آواز ہی کم کمزور ہوگی نا پھر تحریک انصاف کی تو یہ سیاسی طور پر بھی کمزور فیصلہ ہے کہ ان سے کوئی احتساب تو کرنا نہیں ہے ان سے کوئی براندگی تو کرنے نہیں ہے ان سے کوئی پیسے تو وصول کرنے نہیں ہے تو ان کو ای سی ال میں ڈالنے اور باہر بھاگنے نہ دینے کا کیا مقصد ہے تو یہ بہرحال وہی ذہن بتا سکتے ہیں جو یہ سارا سوچ رہے ہیں جو یہ سارا کچھ پلان کر رہے ہیں اور جو یہ دماغ یہ سوچتا رہتا ہے وہی بتا سکتا ہے تو بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور بالخصوص وہ جو جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا ہے جو ینگ لوگوں کا ڈیٹا اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ یہ جو جتنے ینگ لوگ یعنی اٹھارہ سے چھتے پہنتیس سال کے عمر کے لوگوں کی تعداد ہے جو اب ساڑھے پانس کروڑ سے تجاہوس کر گئی ہے اس میں حالیہ کچھ حرسے میں نائن ملین کا اضافہ ہوا ہے نائن ملین ینگ سرز کا اضافہ ہوا ہے اور ہر گزتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ